موسیقی 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 تپیکل ڈی شیپ کے اس میں چنتی ہیں وہ اس کو دیزائن کرتی ہیں تو وہ بس نہیں ہوا سموزوں سے رمضان میں نہیں وہ اس میں نے کیمہ اور پتہ بہت چیزیں بھٹی ہیں بہت سے کل مجھے سمیہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس دفعہ سب کو گائے کہ میں نے کوئی افتار گھر پہ نہیں کیا اس دفعہ میری اید دعوت نہیں کرنا اس دفعہ میری افتار پارٹی کرنا افتار پارٹی کے منی ضرورت ہے ضرورت میں شدید نا تو اس طرح چیزیں بنتی ہیں چٹنیاں بنتی ہیں اور اید والے دن کیا کچھ خاص بنتا ہے چاپیں چاپیں بنتی ہیں اور کچوری کیمہ کچوری بنتی ہیں اور ہماری سمیہ بنتی ہیں یعنی جب نماز پڑھ کے آتے ہیں مرد حضرات تو ان کو یہ چیزیں سرف کی جاتے ہیں اور میٹھے میں کیا بنتا ہے میٹھے میں ہماری شیر خوما لوگوں کیا بنتا ہے لیکن ہماری درائی سمیہ بنتی ہیں اچھا وہ گولڈن سمیہ اچھا وہ گولڈن سمیہ بنتی ہیں اور پر پورا دل مہمان ہوتے ہیں کروس بنز بناتے ہیں کپ سینوچز بناتے ہیں ناشتہ بھی رکھتے ہیں اور کھانا بھی ہوتا ہے جس ٹائم ہے اس ٹائم سکو سفتے ہیں کیا بات ہے بھائی اید کی ابھی سے فیل زانا شروع ہو گئی ہے اور دیکھیں کہ آج نیکس ٹھے پھر امی کیا جاتے ہیں اچھا سائی ہے زباردست میں تو خیر اسی دن تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہوں گھر تو میں کہوں گی کہ رکھنے دیا کریں کچھ ایسے ہوتے ہیں سسرال والے جو تھوڑا سا ریٹالیٹ کرتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی اچھا کچھ محبت میں کرتے ہیں کچھ پھڑے بازی میں کرتے ہیں جو محبت میں کرتے ہیں یا دوسرے طریقے سے بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں آپ یار وہاں بڑی ہوئی ہیں وہاں پلی بڑی ہیں ان کا جو لنک ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ بیٹیوں کو رہنے دیا کریں آپ کی بات سے یاد آگیا اچھا دی بتائج بند کیا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ہموس او نائس می فیوریٹ اور اس کے ساتھ چکن الکی چکن الکی یہ سٹافنگ کریں گے اس کے اندر بچکی بلکتوں میں الکا کہتے ہیں لڑکے کو الکا عدل تراشا الکی بنا رہی ہے الکی لڑکی بنا رہی ہے الکی جو ہے وہ لڑکی نہیں ہوتی وہ جنہی ہوتی ہے جنہی جنہی اور الکا اچھا جی تو یہ بڑی اور یہ ہے آلکی آلکی چکن الکی اور یہاں پہ جو ہے ہموس اور آلکی بنائیں گے ساز کو پیٹا بیٹ کے ساتھ سرف کریں گے فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کریں گے میڈل ایسٹرن ہے اچھا اس پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کس کی قول ہے کراچی سے آپ کی بلکل آواز شکر کیا رہی ہے لیکن روزینہ اسمائل سمجھا ہے مجھے نا روبینہ اسلام علیکم روبینہ کیسی آپ بہت لگا شکر ہے آپ سنا ہے ماشاءاللہ اتنا انیجرٹک پروگرام کرنے پر میری طرف سے آپ کو بہت 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 مبارک بارک آپ کو خیر مبارک آپ لوگ ہیں میری انرجی میرا فیول اور آپ کی وجہ سے میں مسکراتی ہوں آپ کی وجہ سے میں اتنا چہ چہاتی ہوں سب آپ لوگ کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ کی تو ہر ادا ایک شیخ یاد آرہا یار پلیز اگر آپ کہیں تو میں آپ پر رہے ارشاد یہ باتیں یہ ناز ادایں یہ تبصوم آخر تمہیں بتاؤں کیوں کر تمہیں نہ چاہیں آہا کیا بات ہے بلکل مجھے چاہیں یار بلکل چاہیں بہت شکریہ مجھے بتائیں کہ عید کی شاپنگ ہو گئی ہے یا بھی ہو گئی ہے یار اچھا میں ہوا یہ ہے کہ میرے ساتھ میں اید کے دو جوڑے لے کر آئیتی اپنے یہ تو پچھے ہوا کہ میری ماں سید جو میرے پاس آتی ہے اس کی بیٹی کی اید کے چوتے دن شادی ہے اچھا ہاں ہاں اب میں نے سوچا یار میں تو کپڑے بناتی رہتی ہوں کرتی رہتی ہوں اور اچھے میں نے ایک تو مطلب فینسی ڈیرس لے کر آئیتی اور ایک لون کا نشاق سے لے کر آئی اچھا تو میں نے کہا نا یاد اس دفعہ اید اس کی ہے اے کیا بات ہے لب یو بہت اچھا کیا بس میں اسی اس ناوے بیٹھوں اور میں نے وہ مطلب جیولری اور میک اپ یہاں تک میک اپ بھی لے کر آئیتی اچھا مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سے سائز پہنتی ہو سمال میڈیم یا لارج ریڈی میٹ میں لارج پہنتی ہو تمہیں میں ایک لارج ڈریس کسی بھی اچھا سے ڈیزائنر کا یا برینڈ کا بھیجواری ہوں تو میں نے کنٹرول روم میں کنٹرول روم میں کنٹرول روم میں اپنا ای ڈریس شرمندہ کیا میرے ہی طرف سے گفت دے تو مجھے یار بول رہی تمہیں ہی دوست ہو گئی نا تو بس دوست میں بہت گلٹی فیل کر رہی مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیئے تو اس سے پڑھ کر مجھے ملئے تو بس مل گئی تمہیں اور تم نے اس لالش میں تو نہیں دی تھی نہ تمہیں اندازہ تھا لیکن مجھے اچھی لگت تمہاری بات کہ میں تمہیں ایک لارج بجواروں کے کنٹرول روم میں نمبر اپنا لکھوا دینا مجھے یہ بتاؤ کہ شاپنگ کرتی کس بزار سے ہو کراچی کا کون سا بزار میں میری گھر کے قریب جو ہے نا وہ اور میں زیادہ تر مول سے یہی سے لیتی ہوں نیشہ اور آپ کا جو رابیہ انام سالون ہے بس اس میں جانے کی حضرت ہی رہے جئی یار سنا سوڑ در سے لیکن آئے 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 بزیٹ نا تو جا نہیں سکتی ابھی تو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ جا کر اویل کرو ابھی 30% آف ہے ساری سکن کی سروسز پہ رابیہ میں سکمیتر میں کرکی بات بات آتی ہوں بتاو کل میں سکریتی کہ میں نا کچھ بنا ہوں دل میں آرہا تھا کہ فالودہ بنا ہوں ابھی میں نے آپ کا پرگام مطلب نشیل لگایا اور وہ فالودہ آگیا یار اللہ سارے سنوی دل کی بات دیکھو بس دیکھو اس دن کیا ہوا کہ میں نے وہ ہی فالودہ بنا لیا بھائی یادیل پرو اور سمیال کو کہو I love یار اس کے ہاتھ میں کہ جادو ہے تھانکیو میرا نام سمیلا ہے سمیل جو بھی ہے یار she loves you I love you too یار میری طرف اس کے ہاتھ چومیں ابھی پلیز ہاتھ چوم رہے نہیں اس کے ہاتھ چوم ہیں اللہ I love you اور اور بابر کی تو کیا بات ہے یار بابر ہاتھ نہیں چوم سکتی بابر ہاتھ نہیں کہنا وہ شرعی معاملہ آجائے گا بابر آگیا اور کیا بات ہے آپ نے کہا اور بابر بابر ادھر آئیں اور بابر کو ہینڈ مائک بھی دیں بابر جنید ادھر آ جائیے فوراں سے آپ کی پیشی کا وقت ہوا ہے ادھر آئیں ادھر آئیں ہینڈ مائک لے کر آو بابر کے لیے رکھئے میں آپ کی بات کروا رہی ہوں ہینڈ مائک بابر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ بابر کی تو کیا بات ہے اور آپ میرے سامنے آگئے لے آو لے آو جلدی سے لے آو جی آپ پوچھئے بابر سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ نے السلام علیکم بابر بابر آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے جنید بھائی کی یاد آ جاتی ہے ماشاءاللہ مستقبل میں مجھے لگتا ہے کہ آپ جنید بھائی کی کمی میں دور کر دیں گے بہت اچھی آپ کی نصیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ ماما کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین 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 بہت شکریہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں بہت شکریہ آپ کی کول کا بابر بغیر تیار ہوئے جلدی جلدی ہماری لید آگے تھانکیو بابر بابر سے کھانے بنوالے تھے آجے کھانے بنوالے آجے کھانے بنوالے آجے کھانے بنوالے آگے تو زیادہ ڈیوٹی دیں آپ آج سے ہم بابر کو کچھن کے سیگمنٹ میں ان کریں گے ڈن ہو گیا بابر بس آپ آج جاتے ہیں آج کیا بن رہا ہے سب سے پہلے یہ بریس پیس لیا ہے اور میں نے اس کو کسی بھی آپ ہیمر لے لیں یا میرے پاس ہاون دستا تھا اس کے بیک سے جس کی بون ہوتی نا البر بون اس کو چپٹا کر دیا اچھا اثر سے میں نے اس کو زلم برگی پر زلم کیونکہ یہ بہت دیر میں گلتی ہے اچھا اور اس لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس لانٹ یہاں سے کٹ لگا تو اس کے بعد پھر آپ کو بہت سینہ پڑتا ہے بند کرنے پڑتا ہے تو آپ نے اوپر سے کٹ کر کے دیپ پاکٹ بنا لیا ہے اچھا یہاں پہ چیز دی ہے یہاں پہ مشروومز دی ہے اور یہاں پہ بلاک پر سال اور یہاں پہ حرا دھنیا اچھا اچھا یہاں پہ پارستے بھی رے سکتے ہیں اب آپ اس کو چمت سے یا ہاتھوں کی ہم سے اس کے اندر فل کریں گے یہاں بنا ہے چکن اللکھی اور حمس کیا ہے پسند ہے آپ کو پسند ہے بس ٹھیک ہے دانوں گیا آج اس کو ہم افتار کی ڈیبل تک لے کر جائیں گے ہے بھائی روکتے ہیں آج ان کی ڈیوٹی ڈبل کر دیں آپ آج سے ویسے مجھے بتائیں بابر کہ آج تیسما روزہ ہو گیا ہے بلکو آپ نے سوچا تھا کہ رمضان ٹرانسوشن جب آپ کر رہے ہوں گے بقاعدہ کسی چینل پر تو اتنی سویڈ سے گزر جاتا ہے رابیہ مجھے تائیس روزے گزر کے محلوق اندازہ نہیں ہوا نا آپ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے وہ ایسے وقت گزرتے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیسی تائم ایسے گزار دیتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا پلکل اچھا یہ آپ نے اس میں کتنی فلنگ کرنی ہے پورا اوپر تک بھر کے پل اچھا سوی میں نے کنور کیوب بھی اٹھتا ہے اچھا جی کنور کیوب آپ سب جانتے ہیں کہ بالکل اصلی چکن کا آپ کو ذائقہ دیتا ہے اور کسی بھی ہم دال سبزی کسی بھی ڈش میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جو کھانے کا ذائقہ ہے اس کو بہترین بنا دیتا ہے تو مطلب اگر آپ نے چار چاند لگانا ہے اپنی کسی بھی ڈش کو تو آپ اس میں کنور کا چکن کیوب یوز کریں گے جو آج ہم نے اپنی ڈش میں یوز کیا ہے یہ یہاں پہ اور اس کے باعث اس کو آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اچھا تاکہ سیٹل ڈاون یہ بلکل اگزیکلی فریز کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے اور آپ اس کو بند کریں گے پھر بند کریں گے ہم اس کو اس سے توتپک سے توتپک سے اوکے اس طرح کر کے پیرو دیں گے پیرو دیں گے زابردست یہ کر کے کیا بات ہے یہ آپ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا اچھر آپ پہ بتاؤ کل رات کو گھر میں ایک دوست آیا تھا والیت نام تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سامیہ بابی اس کی بھابی ہے کون والیت والیت پورا نام کیا ہے یار پرانی یار یہ سچ ہے یار جھوٹ اس کی تہ تک جا کر رہیں گے چھوٹا سا ہے والیت آپ کا جو بھائی ہے اس کا کوئی چھوٹا بھائی ہے ہاں ہو سکتا سامہ کے ایک خزن ہے اس کا نام والیت ہے ہے تو وہ ہی ہوگی دیکھنے میں کیسا لگتا ہے لڑکا ہے والیت ہے اچھا لڑکا ہے مجھے بتا ہی نہیں تھا چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے بس وہ آپ اس کی بھابی ہیں ہاں میں بھائی ہے لیکھیں کہاں سے کہاں لگ مل جاتے ہیں اچھی بات ہے ہے نا اچھی بات ہے لیکب یہ رب پیکنڈ ہے آپ کو بتایا کہ کتا اچھا کھانا بناتے ہیں ایک کہ یار افتاری میں ہم یہ کھا رہے ہوتے ہیں کیا جھوٹ ہونے دن ہی نہیں ہیں ایک دن ہی نہیں لگے کسی رہے ہیں دالتا کچھن ماسٹر کے مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت ٹف کمپٹیشن یہ دیکھو یہ سیف جواب ہے یہ اکتے سیف جواب دے رہے یہ بچوں کے ساتھ رہ رہے کہ بچوں ایسا ہو گیا یہ کیونکہ ہمارے بچے بہت چلا گیا آپ کے بچے آگئے آپ تیاری پکڑ لیں ہم آ رہے آپ کے باس اوڑی دیر میں شاکیل بھائی کو سلام گئی گا تایدر ہم نے شاکیل بھائی بتا دے ہم نے پھر یاد آگئے شاکیل بھائی اچھا جی بتائیے اب سب سے پہلے اس کو ہم میدھک اندر کوٹ کریں اچھا آپ نے فریج میں نہیں رکھا ٹائم نہیں لیکن ویسے فریج میں آپ کہیں یہ فریزر میں رکھیں تو آرہا ہے فریزر میں زیادہ اچھا سب سے پہلے آپ اسے میدھا لگائیں گے سایہا ٹھیک ہے یہ پورا پیک کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ کرم اچھا لگ جائے ٹھیک ہے سہت پر قولیٹی پر کوئی کمپرمائز ڈالڈا نہیں کرتا ہے اور ہم اپنے کچن میں روزانہ اپنی ہر ریسیپی کے لیے use کرتے ہیں one and only ڈالڈا گرم ہو گیا گرم ہو گیا بہت اچھا گرم بابلز بن رہا ہے اچھے مالے اب اس کو ہم نے بریڈ کرم کے اندر کوٹ کی پہلے میدہ پھر انڈے کے اندر آپ نے رپ کیا پھر بریڈ کرم کیا اچھا اب ہم کیا کریں گے بریڈ کرمز بناتے ہیں اس کا سب سے اچھا طریقہ بتا دو سوکھا کے بریڈ جو گھر میں بناتے ہیں سوکھا کے سوکھا کے مطلب مطلب پہلے کر لے پھر پھر کھڑا 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 پھر آپ کو چاپڑا یعنی فریش بریڈ کو بھی اگر ہم نے لینا ہے میں تو خاص طور پر اس کے سائیڈ بچ جاتے ہیں اس کو بھی سوکھا دیں اس کو بھی کٹتے ہیں ٹیک ہے اب جو بچا وہ انڈال ہے ایک خاص ریسٹرانٹ ہے میری بیٹی بہت خرچہ کرواتی ہے میرا اس ریسٹرانٹ پہ تو ہمیں وہ والا چکن مل رہا ہے لیکن اس میں فلنگ ہوئی ہے چکن علاقی ہے یہ اور اس کے درہ پر لوگ پالا کھڑ کر سکتے ہیں بچوں کو میش کر کے مطر دے سکتے ہیں گاجر کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو چاہتے ہیں کہ بچوں اس کے ساتھ کھالے لیکن سب میش کر کے سابت نہیں کچھ بھی سابت نہیں میش کر کے بس آپ اس کو گرم گرم تیل میں اور اس کو بھی اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے فریز کریں گے تاکہ بریڈ کرم بھی جمکے اچھا تاکہ وہ بھی روک جائے ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی آپ نے جلدی سے دوبارہ بتا دیں کیا 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 ہے سب سے پہلے آپ نے چکن کے جو بریس پریز لینا ہے اور اس کے بات آپ اس کی جو بون اس کو کسی بھاری چیز سے اس کو ہلکا سب دبانا ہے اس کے بعد آپ اوپر سے اس کی پاکٹ بنائیں گے جس کے اندر میں نے چیز کی فیلنگ کی ہے بٹر کی فیلنگ کی ہے آپ کے پاس پارس لے یا ہرہ دھنیا لے لیں میں نے مشروع میٹ کیا ہے کنور کیو بیٹ کیا ہے نمک اور کالی میرچ اٹ کیا ہے اور یہ بہت اچھا اس کا فیلنگ ہے سب سے پہلے اس کو میں نے ڈسٹ کیا ہے مہدے میں پھر اس کے بعد میں نے اس کو انڈے میں کوٹ کر کے ایک بریڈ کرم کیا ہے پھر میں نے انڈاو پانی میں اس کو کوٹ کر آئے اور پھر ڈسٹ کر کے اس کو گرم ڈالڈا کوکنگ وائل میں فرائی کیا اب میں ہاتھ دھونے جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شیف سمیہ جب بھی اپنے کچن میں کام کرتی ہیں ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈیٹال ہینڈ واش کا استعمال کرتی ہیں کیونکہ ڈیٹال ہینڈ واش کا استعمال کرنے سے آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو سوس ازائد بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں کئی طرح کی جراسیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے کچن میں ہمارے گھر میں ہمیشہ ڈیٹال کا ہانڈ واش ڈیٹال کا سوپ بار ہے وہ ہی یوز ہو سکتا ہے ہوتا ہے ان فاکٹ تو آپ بھی اپنے گھر میں یوز کریں ڈیٹال کا ہانڈ واش اور سوپ ٹھیک ہے اب ہم بھی فراہ ہو رہا ہے بلکل اب نیکس کیا ہے بریسٹ اب ہم اس کے ہیں ہموز بنایں گے بھیک ہے ٹھیک ہے بھیک ہے ہم ہموز بنایں گے پھر ہم جائیں گے بچوں کے پاس بلکل یہ دو منٹ بجاگہ کھالی کردوں تاکہ ماشین اوپر اکس اوکے اچھا آپ نے کھا کرنے اگر آپ کے پاس تین میں چنے ہیں چھولے یا اگر آپ کے پاس گھر میں تو آپ اس کو سوک کر کے اُبال لیں تقریباً یہ ایک کپ ہے میرے پاس ایک تن کر لیں اور اس میں سے کوئی پانی نہ ہو بلکل ڈرائے بلکل ڈرائے ہوں گے یہ ہم یہاں رکھنے اور یہ کوئی میتھا سوڈا بغیرے ڈال کے تم نے نہیں کیا جب آپ کا اچھا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں ضرورت نہیں ہے یہ تہنی ہے یہ اس سے بنتی ہے تل سے یہ تل سے بنتی ہے یہ تیار لیں زیادہ بہتر ہے یہاں پہ ہم لیں گے چاپ گارلک گارلک ضرور دالا کریں اکثر لوگ نہیں دالتے تو فلیٹ ہو جاتا ہے وہ ایک پنچ جاتا ہے وہ نہیں آتا ہمس کے اندر بڑی کم لوگ ہیں بھائی دنیا میں جو اچھا ہمس بنا سکتے ہیں بہت کم ریسٹرانٹ سے جو اچھا کبھی کبھی آپ ہمس کھاتے ہیں تھوڑی سی آپ کو کرواہت فیل ہوتی ہے کبھی آپ ہمس کھاتے ہیں آپ کو جلاوہ فیل آتا ہے کراچی کے بھی ایک دو ریسٹرانٹ سے جس کا میں ہمس کھاتی ہوں اور بہترین ہوتا ہے بیس یہ کہ آپ گھر میں بنا لیں بکوز اس ایزی پیزی ایزی پیزی اور چنے تو آج کل سب کے گھر میں تو بہت آسان ہے یہ راچ یہ اس کی ٹیکنیک ہے یہاں سے اور پھری تار لگی نہیں یہ رہا سویچ آپ جب تک بتائیں سعیے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے چنے لینے ہیں اوبال لیں اس کو چنے کو یا ٹن کے چنے لینے تو وہ زیادہ اچھا ہے پانی نہیں لیجے کہ تہینی سوس اکیباً تین ٹیبل سپون ہے ایک ٹن کے اندر تین ٹیبل سپون ہے گارڈک ہے اور آپ اس کے اندر نمک حضر زائقہ بیٹ کریں گے نہیں ایک منہ یہ یہاں سے یہ تو بند ہو گیا اچھا چلو مطلب یہ اس کے بعد ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے ہم جب تک آن کرنے کی کوشش آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ مجھے جائے گا تو پھر ہم نمک کریں گے اور اس وقت ہم اس میں آن کریں گے ابھی ہم جب ہی چوب پھونے لکھیں گے اوپر سے درب کریں گے اوپر سے درب کریں گے ایک منہ میں دیکھ لیتی ہیں ایک منہ میں دیکھ لیتی ہیں ایک منہ میں زید پیار گئی ہے آج یہ کہ میں نہیں چلنا ہاں ایک منہ نائی جی نائی چھوپر نے زید پکڑ لیے کہ آج میں نہیں چلوں گا لیکن کوئی بات نہیں اس کو ہم چلا کر رہیں گے اور ہمس ہم بنا کر رہیں گے جب تک یہ جو چکن آلہ کی ہے یہ فرائے ہو رہی ہے ہو گیا آچھا یہاں آگئی میں واپس یہاں پہ ہم آلی وائلیں گے گوڑ بوائی ڈالڈا کا پومیز آلی وائل اگر یہ نہ چلتا تو سمیہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ کرنی تھی داٹی میں ان کی دعا سے یہ چل گیا ہے آچھا یہ میش ہوتے ہوئے آپ اس میں ڈالڈے ہیں بلکل ڈالڈا کا آلی وائل ہے ڈالڈا کا آلی وائل ہے جو کہ تازہ سپیئن سے امپورٹ کیا جاتا ہے جو ڈالڈا کا پومیز آل ہے اس میں آپ ڈیپ فرائیں کر سکتے ہیں اور جو ایکسٹرا ورجن آل ہے اس کو آپ اس طرح سے ڈیوز کر سکتے ہیں ہمس میں سالڈ کی ڈریسنگ میں تو وہ اس چیزوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور جو دوسرا پومیز آل ہے وہ آپ اس وقت میں آپ سے دیکھیں بات سکتے ہیں اچھا جس لے میں سے پیر gl divides شچکوں کو آپ کے شرے گا ہے پیار pol سکھے رہا ہے مجھے پسٹا کرے مجھے پکا کرے ایک اپ ہی تو اچھے تھے اس پورے شہر میں اچھے حمس بنانے والے ہیں میں نے پورا ہی لے لیا نیم بولا ایک اس میں اپنے لیمو بھی ایک اندر مکس کر دیا اور ناما کیا اچھا یہ بلکل فائنل ہی بلند ہونا چاہیے فائنل ہی بلند ہے اس پہ دانا نہیں آئے گا اور آپ نے پھر سے اس میں اولیوال ایت ہے اور جب اس کو سرف کرتے ہیں پہ پیپرکا چھڑکے ہیں پیپیرکا، آلیف، بلیک آلیف، گرین آلیف اور آلیف آلیف زابردانس ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں بچوں کی جانب واپسی میں میری کوشش ہوگی کہ بچوں کے بعد واپسی میں آپ کو یہ ضرور دکھاؤں چکن آلاکی جو بن رہا ہے اور حمس کے کتنا بن گیا ہے اور کیا لک آئی ہے ہم جا رہے ہیں بچوں کے پاس آپ سب جانتے ہیں کچھ سیگمنٹ which is brought to you by کول گیٹ اور پیارے پیارے بچوں کو سناتے ہیں کہانی اور اچھے